ایونفیل فلیٹس موجود ہیں ہیں کون رہ رہا ہے ہاؤس آف شریف سوال کیا ہوا تھا کہ پیسہ کمایا کیسے لندن بھیجوایا کیسے منی ٹریل وہ دی ہے نہیں اور اب ایونفیل فلیٹس موجود ہیں منی ٹریل موجود نہیں اور اب کیس بھی موجود نہیں میں نہیں جانتا کہ قانونی کیا نکتے ہیں آئے آئے میں یہ جانتا کہ 15 سال کوٹ رکوٹنگ کی ہے میں کہ رہا ہوں سمجھتا ہوں نظام انصاف کا جتنا شرمناک دور چال رہا ہے نظام عدل کا وہ کوئی سمجھ سے بار ہے مجھے یہ بتائیں سمپل سی سادہ سی بات بتائیں کل کیا کیا ہے یعنی ایک لندن میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو ادھر سے زمانت مل جاتی ہے ایک جہاز میں سعودی عرب سے یو ای آ جاتا ہے اس کو حفاظتی زمانت مل جاتی ہے مل حسن ریگرہ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ ایون فیلڈ فلیٹھ کریدے 1993 سے 1995 کے دوران بینک سے کرزہ لے کر مریم اور حسن نواز کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فلیٹھ ہیں ہی نہیں حسن نواز تو کہتے ہیں کہ میں تو قرائے دار ہوں فلیٹھ کس کی ہیں قرائے کون دیرہ مجھے نہیں پتا اب فلیٹھ میں قرائے دار کوئی ثبوت نہیں فلیٹھ ان کے ہیں کوئی ثبوت نہیں فلیٹھ کتریوں کی ہیں کوئی ثبوت نہیں بھٹی صاحب نے سارا تجزیہ کیا فیصلے کی اوپر لیکن قانونی بات ایک نہیں کی تو میں تو پہلے ان سے درخواست کروں گا کہ جو کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل ہوا ہے تو نیا ایویڈنس کل کوئی ایسا تھا نہیں کہ جس کو جو نیب اپنے جیب سے نکال کر پیش کر دیتا اور اگر کوئی پیش بھی کرتا تو دالت نے اٹھا گیا ان کے موں کے ساتھ مارنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کی علیہ بشرا بی بی اور سردار لطیف خوصہ کی آج ایک آئیڈیو لیک کی گئی یہ آئیڈیو لیک کون کرتا ہے یہ تو سارا پاکستان جانتا ہے آج لائف شو میں ارشاد بٹی نے ان آئیڈیو لیک کرنے والے اور ان عدالتوں کے دورے میار کی ایسی تجیہوں اڑائی کے مزا آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ارشاد بٹی صاحب یہ ساری جو گفتگو سنی سر یہ آئیڈیو لیک سن کے یہ اختلافات دیکھ کے عمران خان صاحب کو جیل میں دیکھ کے پی ٹی آئی کا نیا چیرمن دیکھ کے پاکستان طریقین صاحب کا ووٹر ڈر جائے گا بھاگ جائے گا بدزن ہو جائے گا نئی ووٹ کرے گا بلے کو کیا ہوگا سر یہ ان ساری چیزوں سے کیا فرق پڑے گا پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ یہ جو آڈیو آئی ہے آڈیو لیک ہوئی ہے افسوسناک اور شرمناک یعنی مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس آڈیو لیک کے آنے سے ملکی معیشت پار ملکی گورننس پار ملکی پفارمس پار ملکی اداروں پار ملکی سیاست پار کیا فرق پڑنے والا تھا ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا راز پیچھے ہو رہا ہو ایک آڈیو آئی تھی موبینہ تورپڑ بشرا بی بی کی جس میں وہ اپنے سوشل میڈیا ایڈ سے کہہ رہی تھی ساروں کو غداری سے لنک کر دو سمجھاتی ہے کومن سینس ہے ایک آڈیو کوئی اور آتی ہے پیسے والی سمجھاتی ہے یعنی اتنے ہم گھٹیا اور لو لیول پہ چلے گئے ہیں کہ اب کوئی وہ اگر کوئی ساس اور نند کی بات ہوئی تو وہ بھی ہم نے پبلک کرنی ہے کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتا ہے کہیں کوئی ریڈ لائن ہوتی ہے اس ریڈ لائن کو کیا یعنی اس سے کیا نکالنا ہے یا اس سے کیا میں سبق کیا لوں کیا سیکھوں کیا اس پہ تبصرہ کیا کروں اس سے کیا کروں کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہیں اختلاف ہیں اور کس دن ان دونوں یہ دونوں پارٹیاں جو تھی چاروں میں یہ کس دن یہ سارے ایک یک ایک پیج پہتے ہیں بشرا بی بی سی شادی پہ ان کی بہنیں ناکوش تھی دیفینیٹلی ناکوش تھی اور وہ شادی میں شریک نہیں ہوئی لیکن اب اس سے پتہ نکالنا کیا ہے کیا کرنا بہرحال چھوڑیں پہلی بات دوسری بات میں یہ وقت بدل چکا ہے موسم بدل گیا ہے ہواوں کا رخ بدل گیا ہے ایورگرین لادلہ آ چکا ہے صدا بہار لادلہ لادلے کا سٹریٹس بدل گیا ہے نظام انصاف کا میار بدل گیا ہے مد اور مدعی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جتنا سیاہ ترین دور چل رہا ہے نظام انصاف کا جتنا شرمناک دور چل رہا ہے نظام عدل کا وہ کوئی سمجھ سے بار ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ چھوڑ دیں کہ یہ ابھی بہت افسنٹ باتس ہیں الیکشن میں کب ہونا ہے کیا ہونا ہے کس نے جانا ہے ابھی تو خیر کوئی مائر نجوم ہو سکتا ہے باقی یا کوئی سی کا تکہ لگ جائے تو اہل ہے باقی تو ابھی تک تو بہت سار افسنٹ باتس ہیں مجھے یہ بتائیں سمپل سی سادہ سی بات بتائیں کل کیا کیا ہے یعنی ایک لندن میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو ادھر سے زمانت مل جاتی ہے ایک جہاز میں سعودی عرب سے یوں ہی آ جاتا ہے اس کو حفاظتی زمانت مل جاتی ہے پھیلایا جا رہا ہے یہ چاروں طرف اس طریقے سے بلکل نہیں ہوا یہ ایون فیلڈ فلیٹس موجود ہیں کہ نہیں ہیں یہ ہم ایسے ہی اس طریقے سے ہوا تو مکہ فاتح عمل ہے تو فلانا ہے مجھے بتائیں مسلم لیگ کیا بتا رہی تھی ہمیں میں صرف تین آپ کے سامنے سوال رکھوں گا اب اس کے بعد آپ کا آپ فیصلہ کیجئے گا ویسے ہوا ہے صرف ایون فیلڈ کی بات کر رہا ہوں مسلم لیگ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ ایون فیلڈ فلیٹ خریدے انیس سو تیرانوے سے انیس سو پچانوے کے دوران بینک سے کرزہ لے کر حسین حسن نواز نے کہا کہ دو حسین نواز نے کہا دو ہزار پانچ میں میں نے جدہ والی فیکٹری بیچی اور اس سے خریدے اچھا کتری خط بتاتا ہے کہ یہ میاں محمد شریف صاحب کی انویسٹمنٹ تھی جو کتریوں نے اس کے ساتھ ایجسمنٹ کیا یا اس سے خریدے مریم اور حسن نواز کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں ہی نہیں حسن نواز تو کہتا ہے کہ میں تو قرائے دار ہوں فلیٹس کس کی ہیں قرائے کون دے رہا مجھے نہیں پتا اب مجھے بتائیں پہلا سوال آپ سے فلیٹس موجود ہیں حسن شریف رہ رہا ہے میں اس پہ چھوڑ دیئے نیب کیا ہے عدالتیں کیا ہیں کس نے کرپشن کی کس نے چھوڑ دیجئے ساری باتیں فلیٹس موجود ہیں مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے تیرانوے سے پچانوے میں حسن نواز کہہ رہا ہے میں قرائے دار ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور حسین نواز کہہ رہا ہے دوہزار پانچ میں اس کے علاوہ مریم کہہ رہی ہے ہماری تو کوئی جہداد ہی نہیں ہے اب فلیٹس میں قرائے دار کوئی ثبوت نہیں فلیٹس ان کے ہیں کوئی ثبوت نہیں فلیٹس کتریوں کے ہیں کوئی ثبوت نہیں سپریم کورٹ جی آئی ٹی اتصاب عدالتیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جائش سہبار نے کہا کہ اونٹ پر پیسہ گیا ہے لندن اونٹوں پر اور فیصلہ باد کے تاجروں کی طرف پرچیاں ایک سوال یہ سنیے گا دوسرا تقریر کر رہے تھے ہیں دوسرا سوال نہیں دلکہ گبار اتارنے تھے وہ بڑے دکھی ہیں دوسرا بات مجھے پتا تھا یہ ناند اور بھابی پہ جو اپنی دانشورانہ گفتبور جھاڑ رہے تھے مجھے پتا تھا میں چپ کر کے بیٹھا تھا کہ ناند اور بھابی میں سے چپٹر نکال رہے تھے کیسے لوگ ہیں آگے سنیے آچھا چلے آچھا دوسری بات دوسری بات دوسری بات نہیں میرا میں نے ایون فیلڈ فیلیٹ کری دیا یہ ملک میرا بھی اتنا جتنا آپ حس رہے ہیں آپ کبھی اتنا آپ اسے میں آنا تو مجھے میں تو ہوں میں تو اپنے نظام انصاف پہ ہوں میں تو انجوائی کر رہا ہوں اچھا پھر جناب سپیکر یہ ذرا ہے اسی پہ بک ہو جانا چاہیے تھا اچھا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جال سازی پہ بک ہو جانا چاہیے تھا پھر جوٹی ٹرسٹیڈ کتری خط کلبری فاؤنٹ تین بچوں کی تقریریں اپنی تقریریں اچھا مجھے صرف یہ بتائیے آخری بات مجھے صرف یہ بتائیے کہ کس طرح کہا ہے درست طریقے سے تفتیش نہیں ہوئی مجھے بتائیں کہ اب ٹی ٹی سکینڈل منی لانڈرنگ شباز شریف تھا سات مرتبہ فرد جرم انہوں نے ڈیلے کی اس کے بعد بری ہو گئے خیر سے پورا ٹرائل نہیں چلا نیب گیا ہے آگے ایک فرمیلٹی پوری تعلیت آگے چلا جاتا ہے اپیل میں نہیں گیا مریم نواز بریوں کیپٹن سفدر نیب گیا ہے اپیل میں نہیں گیا اس کے علاوہ یہ ایون فیلڈ والا جو ہے اس میں نیب نے فلیکشپ میں کہا سرنڈر کر گیا اس نے کا مہنی مدعی جب ہٹ جاتا ہے مدعی گورنمنٹ تھی مدعی نیب تھا ارشاد بھٹی نہیں تھا نہ اس کے فلیٹس تھے مدعی جب ہٹ جائے گا تو یہ بری ہو جائیں گے آپ کا کیس ہے آپ ہی مجھ کیس سے اٹھ جائیں گے میں بری ہو جائیں گے حسن عیوب صاحب مدعی نظر کہیں نہیں آ رہا مدعی صحیح طریقے سے اپیلے نہیں کر رہا مدعی جا کے کیس کو صحیح طرح لڑنی رہا نند بھاوچ کے انتر اس کی آڈیو کے انتر ہم فس کے رہے گئے ہیں سر بھٹی صاحب نے یہ کہا کہ نظام عدل کا جو سیاہ دور ہے میں تو کہوں گا سیاہ نہیں سنیرہ دور ہے اچھا کل جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھیں کہ قانون اور آئین کے این مطابق ہوا جب آپ نے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس جس کی بیس کی اوپر دس سال کی سزا ہوئی جس بیس کی اوپر دس اس ماہ اور چھبیس دن جو پرائم نیسٹر تھے نواز شریف صاحب وہ جیل کٹی آپ اس ریفرنس کی انگریڈینٹس دیکھیں اس ریفرنس میں کیا چیز ثابت کی گئی جس کی اوپر سزا ان کو دے دی گئی کیا پلٹیکل وکٹامیزیشن اگر دوہزار سترہ میں ہو گئی یا دوہزار اٹھارہ میں ہو گئی تو وہ درستی اور آج اگر اس کا ریورس ہو رہا ہے تو کیا وہ غلط ہے پہلا تو یہ ہے بھٹی صاحب نے سارا تجزیہ کیا فیصلے کی اوپر لیکن قانونی بات ایک نہیں کی تو میں تو پہلے ان سے درخواست کروں گا کہ جو کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل ہوا ہے تو کیا قانون کی خلاف ورزی ہوئی کل کا جو آرڈر ہے استانپاد ہائی کورٹ کا پھر میں ان کو جواب دیتا ہوں ریسپونڈ کرتا ہوں ان کو کیس کا پتا بھی ہے یا نہیں پتا پہلے یہ تو پتا لگے جن سے میں بیس کروں گا بتائیں قانون کی خلاف ورزی ہے میں بھٹی صاحب سے سوال کر رہا ہوں بھٹی صاحب بتائیں آپ نے پڑھا ہے بھٹی صاحب آپ نے ڈیسیجن پڑھ لیا ہے آپ نے کیس پڑھ لیا ہے سارا صاحب جی جی پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا ڈیسیجن پہ میں آتا ہوں میں نے تین سوال اٹھائے تھے پہلا سوال کہ ہاؤس آف شریف اس فلیٹس کے حوالے سے ان کے بیانات دوسرا سوال کہ جو وہ ثبوت لائے اب کیا کیا اب نیب نے کہا عدالت نے کہا ہے کہ درست طریقے سے تفتیش نہیں کی ثبوت نہیں دیئے نیب نے دستاویزات نہیں دی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ قیمت نہیں بتائی کہ کتنی قیمت میں خریدی اور کس نے خریدی اور مریم کی بریت کے خلاف سپریم کورٹنگ ہے میرا مدہ یہ ہے کہ مین جو مدہی تھا یہ سارا اس پہ ہے کس نے دینی تھی دستاویزات کس نے دینے تھے ثبوت کس نے قیمت بتانی تھی کس پہ بارے ثبوت تھا جب اب تو نیب خیر انہوں نے بدل ہی دیا لیکن کس پہ بارے ثبوت تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم کے خلاف نیب اگر اپیل میں نہیں گیا تو یہ اچھی بات ہے میں آپ بھٹی صاحب کرنا چاہتا ہوں حسن صاحب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ بھٹی صاحب کو کیس کا پتا ہے نیا ایویڈنس اون ریکارڈ نہیں آتا جو ڈاکومنٹ آپ کے ٹرائل کے اندر ایکزیبٹ ہو چکا ہے وہی دستابیزات ہیں وہی ایویڈنس ہے تو نیا ایویڈنس کل کوئی ایسا تھا نہیں جس کو جو نیب اپنے جیب سے نکال کر پیش کر دیتا اور اگر کوئی پیش بھی کرتا تو عدالت نے اٹھا دیا ان کے موں کے ساتھ مارنا تھا حسن صاحب صاحب مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے چونکہ یہ کافی حد تک پیشن کیا جارہا ہے بھٹی صاحب نے بھی کیا سر یہ ایویڈ فیلڈ کے اپارٹمنٹس ایکچولی اب ہیں یہ ہم نے کس کو کس کے بارے میں بتانا ہے کہ کس کے اپارٹمنٹس ہیں سر میں نہ ریل سٹیٹ کا کام کرتا ہوں اچھ آپ کو بھی نہیں باتا بہت سیمپل سی بات آ رہا ہوں اب مین قویسٹن کر رہے ہیں آئین اور قانون کا قتل انصاف کا قتل بات اگر آپ نے کرنی ہے بہت نہیں بہت سیمپل بات ہے اگر لیگل بات کرنی ہے تو پھر لیگل بات کریں جواب آپ اسے مانگنا چاہ رہے ہیں تو میں تو کوٹ رپورٹر ہوں میں نے تو آ کر آپ کو بتانا ہے کہ جو قانون کے مطابق کیا گراؤن ریالٹیز ہیں کیا انصاف کا قتل ہوا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو انصاف کا بول بالا ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل ہو رہے ہیں تو میں تو جو چیف جسٹس استانباد ہائی کوٹ ہے جسٹس آمیر فاروق میں تو ان کو سلام کروں گا جسٹس نیا گل حسن اور جسٹس آپ بشک کریں ایک سوال ہے سمپل سا آپ سے صرف میرا اور آپ کے توسط سے پوری ہے اس پاکستانی قوم سے ایون فیل فلیٹس موجود ہیں کون رہ رہا ہے ہاؤس آف شریف سوال کیا ہوا تھا کہ پیسہ کمیا کیسے لندن بھیجوایا کیسے منی ٹریل وہ دی ہے نہیں اور اب ایون فلی فلیٹس موجود ہیں منی ٹریل موجود نہیں اور اب کیس بھی موجود نہیں میں نہیں جانتا کہ قانونی کیا نکتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ جیس طرح یہ پرابٹی ڈیلر نہیں ہے اور یہ جا جائیں اور یہ وکیل ہیں بہت اچھے میں 15 سال کورٹ رپوٹنگ کیے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں نے پرابٹی کا کام نہیں کیا اگلا کے ساب لڑے تو جب یہ موجود ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں کیا میرے بچوں پر بلزام آیا میں گھر چلا جاؤں گا بچے غیر ملکی ہو گئے اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے کہا کرپٹ افراد اپنے نام پر اور بچوں کے نام پر اساسے اور کمپنیاں نہیں بناتے اب میں کہاں کا اپنے محبوب کا میاں محمد نواز شریف کا پیارے بھائی آپ نے انصاف کے قتل کو جسٹیفائی تو کرو نا کہاں سے انصاف کا قتل ہوا میں اس پر بیٹ کر رہا ہوں نا سوال سن لے فلیڈشپ میں واپس چلا گیا ٹی ٹی میں واپس چلا گیا ایون فیلڈ میں واپس چلا گیا کمال ہے یار اور وہ ادھر تیارے میں بیٹھے گوٹو سی یو کہیں نا اچھا ایترو ایڈ پوٹ پہ گوٹو سی یو سعودی عرب گوٹو سی یو گوٹو سی یو کہیں تو پھر وہ چیپ جسٹس کریں بچے پیرا کہیں تو وہ انصاف کا بول ملا سن لیں یہ بھی اپنٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف کو اب سب قیسوں میں رہا کیا جا رہا ہے عدالتوں کو کیا نہیں پتا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں پیسہ کہاں سے آیا منی ٹریل وہ آج تک نہیں دے سکے مگر اس کے باوجود عدالتوں نے نواز شریف کو تمام قیسوں میں رہا کر دیا ناظرین آپ ان عدالتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ